حدیثِ عشق تو بابت کربلا ہو دمشق یکِ حسین رقم کر دیدری قیمت اور بابِ اعجاب ماتم دارانے سرکارے سید السحبہ آپ کی خدمت میں بڑی ہی معذرک کے ساتھ چند کلِ مات حاضر کر رہا ہو رونے والوں بے قسو کا ماتم کرنے والوں پوری داستانِ کربلا میں بنیادِ اسلام میں جس شخصیت کا ایک پردار رہا ہے وہ ہے سرکارِ عبدالکلی لباس کے پردار تو جنہی سنویر مسائف پر ہو جب سے عباس کی ولادت ہوئی رکھتا رکھتا آہستہ عیسیٰ سنے شعور کی طرف چلے تو پہلا زمانہ جو آپ کو میں اشتر آیا بابا جان کے بعد وہ ایمانِ حسنِ مصطبیٰ علیہ السلام کی جنہی اطلاق میں اپنے تصویر کے حسنِ مصطبیٰ مدھالا کہ خلقِ حسن کا مکمل مجھے سبا خود سرکارِ علمدار قرار کم رہے یہی وجہ ہے تو سجاعت میں اتنا خبر و تحمل وہ ایمانِ حسن کی سائطل سے لتیجہ تھا اور ایمانِ حسن کی شہادت کے بعد سن پچار سجی سے لے کر کے مستقل طور پر جسرکارِ سجی جس چہدہ کے دستگر رہا ہو لَمْحَا بَلَمْحَا مَنْدِدَ مَنْدِلْ فقط ایک عمل تھا یا تو خسین کروئے عمل تھا یا عباس کا عمل تھا ہر لَمْحَا فکر کرتے تھے ہر لَمْحَا غَرْ کرتے تھے تصور کرنے کے بعد پر وہ سمجھ جاتے تھے کہ امان کا اس وقت منشا کیا ہے عجیزوں میں پڑھ چکا جو جمعہ کہنے جا رہا ہوں مصیبت کا وہ پہلے فکران سماس فرمائے جہاں تک میری مائے محلے عزادارہ میں سرکار سہی دو چوبہ ہے پوری جمعہ نے عباس نے امان نے حکم دیا حسین نے کہا عباس چلے جاؤ چلے جاؤ عباس چلے جاؤ چلے جاؤ عباس بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ عباس اٹھو اٹھو عباس سناؤ سن رہے پوری زندگی میں مجھے نہیں ملتاگی کبھی عباس میں کیوں کہا ہو بس مپسگا مپسگا دا جا پوری زندگی میں عباس میں کبھی یہ نہیں کہا مولا کیوں مگر جب حسین کے گناہ میں بس تیر برسا غیب و غبر میں شہران آیا حسین نے بھلا کیا نہیں بھائی تیری یہ منزل نہیں تیری منزل کر بھلا ہو سنتے رہے ہیں عباس 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 پھر منزل آگے بھلی کتنے بسات بتاؤ تنہا ترکارہ عباس فلیل عباس نے دو تیس دور مصیبتوں سے برداشت کی حسین کی ملتگی بیردہ بیردہ زیادہ وقت میرا مفصول رہی ہے جو بیردہ شمیعہ آپ کے سامنے جارت کر رہے ہیں اللہ اللہ ملینہ شخص کی جنگی علی سنو جو کچھ گنی عباس بہادر کی ملتگی میں جس کی پیدایش اسی لیے ہوئی ہو کہ حسین پہاچنا ہے حسین کے کہہ رہے پر ہم بدن جائے مورا گستافی کس نے کی نہیں اب پاس یہ تری مندل نہیں ہے بھئی یہ تری مندل کربلاہ ہو وہاں رہا مدینے سے جلنے لگے جتنے عباس جو حسین کے ساتھ اب پاس تری مندل کربلاہ تری مندل کربلاہ تری المامہ تری مندل کربلاہ تری مقام شجار کربلاہ تری جہار کربلاہ سلیج عباس آئے دو مہرین کو زمین کربلاہ خیمے اٹھائے جائے سنگر غابی نے جس مشاقصوں سے خیمے نف کیے سنگلاہ دنی یا تریج عباس کو جانبا سنگر خیمے ہتا آجائے سنگر اکشا امام نے کہا مگر یہ تمہار تری کی جنگر نے جانب سنگر آپ سے حسین کے خیمے ہتا آجائے کہ یہ ملکی کی خورا کیا پرابطی تھی نہیں سب کہا تھا مگر خد خد خیمے خیمے جس کی مان دودھ پرانا ہو وہ آکے میرے خیمے اٹھا رہے کری کورام نہیں ہوا بر سمیت اکر مسائل ملکی سمیت دیا ملکی تو آتا تو مطلعے تھے مگر حسین بخینی نے کحرام بابا تھا تلاتم بابا تھا حسین لاسے بیک چطوراں پر رہے تھے تھررہ رہے تھے اے جس کو میں نے آج کہیے ہو جا ہے آج اسے کہتاں آبو امامت بھن گئی اب آپ کو ایک دے تھے جب کوئی چاہے دنگیر نہ بچا آوازی شدہ میں نے بہن جانب سے بتا دے میرے اب آپ کو غیر لاحے آئے میرا چھے بھر گئے آئے آئے دوڑی ہوئی فضا میرے ماں میں سے بلاؤ حسین ہے بہت جملہ حسین ہے آقا نے کیا معاملہ ہے کہ جانب میں نے بھر گیا ہے کیوں والے سے بھی دوڑتا ہے اب میرا چھے بھر گیا ہے بہن تم جاہو تم جاہو تو آئے دین کو بچا لو تم جاہو جو نالا کی امت کو بچا لو تب ہی یہ چاہ سے کہا کہ آئے دنگیر سبر کر رہا ہے بس خوکو پہ شاہ آئے دلتے ہوئے شاہ شاہدہ دلی غلام حاضر ہے کیا حکم بھائی بہت کیا سے حکم ہے بھائی شاہدہ دلی مجدہاری نے کہے میں آپ سے خادم ہوں مجدہاری نے کہے غلام کو یہ کیا حکم ہے فردہ دلتی ہے اب آپ غیبے اٹھالے اربار مقبل کے اس قدر چیز ہمارے کے سنے لگے مجدہ دلے بھائی ہے مجدہ دلتی ہے کہہ مجدہ دلتی ہے بھائی بس باگرہ دلتی ہے سب شہید ہو گئے اب پاس بھائی بھائی آتے ہیں غیب کھائی جاری خدا کے قسم ادبر جیسے چیز آزادہ مانا گیا ہے قاسم پامانے سے میں اسپاہ ہوا آمین محمد شہید ہو گئے اب کیا ہے آقا غلام کو بگن کی یادت دیجئے میری طرح دیکھا غلام کو مرنے کی رضا دیجئے میں نے پہلی دخل مقتل میں دیکھا ہے حسین نے پاس سراپا دیکھا سراپا دیکھا مولا بھائیہ تمہیں کیسے یادت دیجئے تم تو میرے مشکے کیا رنبار ہے برسیہ نے نامے لانا ہے تم تو میرے رنبار ہے جواب دھنا پہلی دفعہ جواب سنیے گا مولا میں نے مشکے ہے میں نے شتاہی ہے آخر میں کیسے لیکن کیا رنبار ہوں یہ متوازے فرمادے کاتبال مجھے ہو ملک میں ہم کی اجازت نہیں دیتا پہلی دفعہ جنے گا مولا اجازت کونہ دیجئے گا اسی جنرانہ کے لئے آخر جہاں کا مولا بھائیہ جواب سراپا جب پرک ملے لے بچ کیا جب بھائیہ جمعہ جمعہ سنوے دسمندن تمام ہے مستیدہ بھائیہ لے کے چلے اپنے رہواتوں کہہ رہے ہیں اے وفادار اتنے جنگی پہچا کہ پانے خیمے میں پہنچ جائے اے وفادار دا انہوں نے شاہدوں نے رہوات دی اے رسکر میں قابل پھرے ہو پانے کے خیمے میں پہنچ لیا تو قامل تکجیب لاکھوں بھی یہ بتیس ہمار کبھانے سے بیت بفتیر رہا ہوئے اللہ اللہ رابی کیسے رچاتا ایک خادم آرم ہے ایک خادم لے جانے پھرے تھے مستیدہ بھائیہ بھائیہ نہیں ہوا لوڑا بہت آرم آرہا ہو مزارت پہ پانے جائے ہوں لوڑا بھائیہ آرم آرہا ہے اگر منجل ہوئی ادھر بہر اشانت علم ہویا بہر اشانت علم ہویا مستیدہ بھائیہ میں آرم کتے ہوئے بھائیہ تھے مرد اشانت علم کو اب آجو جبی پسندہ نہیں لیا اے آنا آنا ہو یہ اسی میرے دار کا عالم ہے یہ اسی میرے دار کا عالم ہے طلعے بخون کے سیدے سکینہ طلعے میں جبیہ بھائی ہے اے بچو نگرہ میں آریں آرہا ہو بچو نگرہ موسیقی 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 آپ چلتے ہیں اس وقت جس کا نام رباد ہے کیسے کروں اللہ جانبہ میرے جنر طاقت نہیں ہے لیکن اللہ خالی محبت کی ہے کون بکتا بیگے جانبہ گہ جانبہ نہیں ہے ملے گہ جانبہ گہ جانبہ رباد میں کتنا ضدل تھا کہ جنرے سوئے گہ جانبہ عربہ میرے گا کیاسی رہتے رہتے کیاس برداشت کرتے کرتے جس کا دودھ خوش رہ گیا سنبہ فرمہ میرے گا جس کا دودھ خوش رہ گیا دنیا کے سارے افراد کیسے محبت پر میں رباد کا دودھ خوش رہ گیا مگر اتنی باردنی بی بی ہے اپنے بچے کی زندگی کے لیے پریشان ہوئے یا اللہ کو اس عبیل کردے میرا بچہ سلامت ہے دیکھو اس ماہ کے ساتھ آج میں گلی میں جا رہا ہوں ابھی ہماری میں دہوارہ بھی ہوگا جانتے ہو دو ہی لاشے شہادت کمام خینے میں لیے ایک جب باز کو لاشاہ پھران پرے گیا ایک دیشیر کو خیدہ نصیر نہیں ہوا شہر وحیرے جو مربع میں لانا بچہ سارے ملسخوں میں جو مر گئی آخری یا مہابی خینے میں لانا نصیر نہیں ہوا لانا آپ کو لے کے حسین آگے رہے ہمارے ملانی آپ ہوتے رہتے ہیں گرامل بدو جنگوں سنیے اور حسین کے لیے کسی سنیے عربہ یادہ ہمارے آپ کے گھروں کے تحضیب ہیں ہمارے آپ کے چلنگ ہیں مستورات سے مطالق عورتے سے مطالق جو پریشانیاں ہیں عدد کے بائرے میں مسائل کیس کرنے کے ساتھ رہا ہے تاکہ باز جنہوں اتر یائے جب اتر یائے تو ہمیشہ روئیے گا جو ہمارے گھر کی تحضیب ہیں اور یہ چال چلنے ہیں ہم اپنے گھر کی مستورات کو مطالق کوئی بھی آواریز میں کوئی آردہ ہوتا ہے تو گھر کے مردوں کو نہیں بتایا جاتا سنجھے لائے اللہ بس مسائل ہے یہ لائے گھر میں عورتوں سے مطالق جو بھی پریشانیاں ہو وہ گھر کے آدمیوں کو نہیں بجائی جاتے کیوں یا پردے کی باپ ہے میں آنا وہ بھر کے مردوں کو نہیں بتایا جاتی تساون تو کرو ہمارے گا حسین امام پاک ہے سادر بھی ہے حلیم بھی ہے شادی بھی ہے جہاد کرنے بھی آئے ہیں لیکن جب چھے مہینے کے بچے کو لے کے چلے ابا کس آیا ہے لشکر سامنے کھلا ہے اب حسین کچھ کہنا چاہ رہا ہے سارا لشکر حسین کو دیکھ رہا ہے حسین نے بڑی آزدی سے فرمایا ایک فوجے جسا کر اس بچے کی ماں کو جھو دھوچ کر رہا ہے مولا یہ بات تو بھر کے مردوں کو سبھی نہیں کہی جاتی جو آپ آزدی سے فرمایا ہے یہ ہی تو اپنی مقلومی صاحب کر رہا ہے اور بچے کی ایک ایسیت بھی مو کبھی بھولتا ہے کبھی بند کرتا تھا آزمان کے در بچے نہیں کہا تھا لیکن وہاں سے محسابہ دیکھتے وہ کتنا بے رعوح یا اشراح وقت جو ان بچے کے بارے میں دار لے گلتا سینہیلے کا بچے حسین سے ہمارے بچے میرے مال لکھتا کی گر مریانو آج تیرے ایک حرکت پہلے ایک زبان بہے بیٹا کیونکہ پناہ پیاشا ہو یہ انہیں پہ پہلے کیونکہ پناہ پیاشا ہی نہیں کہتا ہے بچے نے دان کھولا تو کی زبان ہو تو پہلی لکھتا میرے گلا اے بچہ کو اپناتا ہے لانکے تو آزدہ پانی بچے کو بینا دو پرانکہ پانی کے مرے ہوگا انہیں شاہد نے آبا کی آئینا النا کو نουνال افطاد رامہ حسین بچے جو سینے جمیدوں پھا لیا اے میلا جوارا 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 دے گیرے ہم گیرہا درانے کے ماتن کے جوٹے سے جب دیشیر کرنا شاہر ایمان دفنا چکے تک مرکم اپنے سبو اب بیدیاں بول کیسے کرے بچے مرکم اپنے سبوہ میں بیدیاں سے کیا کرے بھائی اصلے کھینے میں آیا نہیں بہا دفنا کر دیا گیا تو بیدیوں کے بیشیر کا چھولا اٹھایا تو یہ میں سکاہ کے جوارا 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 اصلہ کے موافرانا اے میلے لکھتے دنیا اصلہ اب یہ ماں کا احمد ترہ خانم چھولا لے کہ تبھی روڑی جزاک اللہ جوارا بابی ازاک پاس جلد کیا اور اجادت کو لوگو بیدی کی اماری آرہی ہے جو خادمہ محمد تھی جو کنید جنابِ ماسومِ عالم تھی لیکن ایسا کردار تھا بیدی کا کہ حسن نبی ماں کہا حسین نبی ماں کہا اللہ اللہ بیدی امی کنفیر نبی ماں کہا بریزا نبی مقام نبی ماں کہا خزا میں وہ تو کارا لکھتا ہے اور ماں جو شاہ رہے ہیں ادرا کسیور کے آئی پر محمد کے بیہنے پاستہ حجومت چھوڑ کے آنے والی بیدی زہرہ جو کمیزی میں آنے والی بیدی مگر ہم نے حابی بھی حسین کے قابلے دے چاہتی اے میرے نقجر حسین میرے زائی تھی کے نگا میں کیسے اس کروں سب سے زیادہ عمرتان والی جنابِ فضا ہے رسول اللہ سے زمانہ دیکھا اور چیکھے امام تلزمانہ دیکھا یہ بیدی بیدی کی ہے کربلا میں آئی اللہ اللہ سب کی خیر سجالی کرنا سب کی مراجت سے زمانہ زائم اپنے فضا دیکھی یا اپنے فضا ہے نگا مراجت سے زمانہ دیکھا یا باب نظرہ تیرا بچہ سلامت ہے یا باب نظرہ سلامت ہے یہ بیدی سب کی بسنیدی کی نہیں کارنا آسیر ہے فضا کہتی بلی کارنا آگے لہا فضا آگے نہیں بیدیوں نے در رکھائے فضا نے در رکھائے زائنب کی چادر شری ربا آسیر شری ربا آسیر شری چادر شری مراجوہ زریفہ کے سفید بالکل مراجوہ کے چادر شری جب تر بار عظیب ہے اوز عظیب تر بتاؤ ان مراجوہ کون ہے ان مراجوہ کون ہے ان اکیڑی بیدی کون ہے سارد الحیابات کی غیت منترین بوشی زینت بیعیوک نرز نہیں مراجوہ اوہ مراجوہ مراجوہ میرے بیبی نے اللہ ترکا ہونے کیاکہ شے میں نے چھوچھ دنیا مثال کرتے ہیں جنب زیادہ حق تکرام ہوالا کم کیا ہے سرںک تکلا کے Expansم عبادت لینے ٹایز tendon در ناسسیل جنب کیسیہ مجھے تکار ری disparity یہ بی بی جناب زینب ہے جو ہر مندل میں آپ کے ساتھ ساتھ رہی ہے عربہ بیدہ سکینہ وہ کلیجے سندگایا مگر سب کو یہ بھی منظور نہ ہوا کہ سکینہ زینب تشاتہ رہا کوٹلے علاج ناغر لاتا مگر آلے آ سینے پہ سونے رامے بچی کو ناغر روب کی پیس پلتا آلے آ رجیوں سے جب آلے آ جناب آلاتا تھا سقینہ کا سینہ شلطہ تھا کرنا چلے کے شامد سقینہ دے ایک تھا ماں پہ سے ہوتار لو اے بھائیہ ماں پہ سے ہوتار لو ہا ارباب یعجا ارباب یعجا یدیدی زینبت ہی وہ آپ کے سامنے وقت اللہ ہمیں وہ معاملہ ہمیں والا ہے جس کے لئے میں نے آپ کو زحمت دی ہے ارباب یعجا جنار زینب کے کلمات اتنے قیامت آفریت ہونا اتنے قیامت آفریت ہونا کہ لاتے راتے مندل تمام ہوا چاہتی ہے ارباب یعجا ارباب یعجا سنے بی بی زینب نے جو مسیبتیں درداشت کی مگر بی بی زینب کو دوسری کوئی دیتا ایک مندل پیش کرو جب حسین مکہ پہکے تھے تو محمد اہل افشیل نے جمعہ کہتا بھائی حسین جا تو رائے ہو مگر اور کو کچھ ہو جائے نجانے کہا قیام ہو نجانے کہا سکوٹھو نجانے کہا آرام ہو یہ مندل سننے کے بعد بی بی زینب نے بی بی زینب نے بی بی زینب نے جنہے مندل میں تھا پھرستے اے بھائی آمتیا کیا آپ مجھے بھائی آمتائی سے جھتا کروے میں کام دا بی بی زینب آج بھائی میں آپ کو روزا تو آپ کو مندلی اللہ بی با مگولہ میں آپ سنو جائیسے ہی کر دی اے بی بی زینب کربالہ کا جبائی در آمتیا اے بایی کربالہ میں جھتا کروے نور با بی انا آپ کے سامنے اس بی ماء مادلہ کی اناری آرہی ہے یہ سیدہ سجاد کہا جا رہا ہے ارمان بی انا جب خیلی تک حفیل کیا اللہ با اتباطہ پر کیا با جمعہ سے مرمان بی سلام کردو اچھر آشور کو لگی روڑ آشور سجد سجاد میں غلام سے اپنے خادم سے غلام ہوگا ہے وقت کلو دو جمعہ تخلیف کروے میں مستوام ہوئے آرہا بے گا غریب آئے لنگو با جمعہ ہے اس کیلئے میں نے محمد دی آسور کرو سجد سجاد میں غلام سے غلام ہوگا ہے والی دبا کے پوری قتل دعولان دوران 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 کے موانا فرمار رہے ہیں والمان در تکولین دی کنسون بی کے آئرے اعواز جمعہ جاہے ہیں حسین داعیں میری خانینی آمائے ہیں جنہ صلو مبی سلام کر رہا میری خانین امائے ہیں حسین بہر دوچانی دوران صلیب علیاء صلیب علیاء فہیہ تکولین علیاء عبدال مدان دو تکولین سجاد قبل جام دوران دوران جی اپنے بھولا بھولا ہے کنسون رکھے بھئیہ سجد رکھانا تمہیں سپن باز آنی کی ہے میرے سجاد کو تو آجے بھولا بھولا میرے سجد رکھتا نیا بھولا بھولا ہے اے ربانے دا حسین نے کہا سجد سجاد کو آپ ملا لو سجاد ملا پس ہے جی مولا کیا حکم ہے اسے لوگے کے ساتھ گھولے سے نیچے اترا گھولے سے نیچے اترا بیٹا اتر گیا پھر بابا کیا حکم ہے عمرالال خیمے میں چلا گیا بیٹا خیمے میں چلا گیا اب کوئی مقتل نہیں بتاتا کہ سجد سجاد خیمے سے باہر نکلے ہو کرنے گی ہے بابا عزا جب حسین کی آلاد استغاشا بلند ہوئی حلم اللہ سرمی انسرمہ حلم اللہ سرمی انسرمہ حلم اللہ سرمی انسرمہ ویکنہ دو خیموں سے لبائیت کی سناوی اے خیمہ شجاد کا اے خیمہ آپ کا اے بلندہ انسرمہ میں لبائیت کی اے بلندہ شجاد میں اے کونٹی کو لڑاو میں کی گولتے میں مقتل میں جا رہے تھے حسین میں دیکھا میرا دیکھا شجاد بڑا اے کھر خور میرے شجاد کو پکھائی ہو شجاد میں ایمام ہے بابا رہے دیکھا خیمے میں جاؤ اے بابا کیسے چلا جاؤ آپ نے کوئی نافت وئی لہا اے بلندہ انسرمہ تراجعہ آپ زینب کے ساتھ ہو بابا رہے دیکھا خدا کسی رب میں بنائے نجیس تمام ہے اب آدمی بیمار کا تابوت ربابا رہے دیکھا آپ نے زیارت کرلی اب سرکار سے جو صحبہ کے مندل ہے حسین سب کی شہادت کے بعد سب کی شہادت کے بعد جب خود خانے نہ ہو زینب تن پر بھاری کا آخری سلام تن سون تن پر بھاری کا آخری سلام حسین سب کو سلام کر کے خیموں سے نکھنے سکینہ ملی بابا ہاں نہ جاؤ بابا ہاں نہ جاؤ کیوں نے کلنے ہو بابا جو 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 بار سے کیوں نے بسنوئی آیا ہے بابا ہاں نہ جائیے بس سکینہ نے جمعہ کہا بابا اگر جانے ہی مندل ہے تو آپ ہم کو اور ہماری بجو جنبانہ کے اوزے کا پرکا بھیجے آواز یہ دیکھا سکینہ یا تو نانا کے لے کو جاؤ یا نانا کے امت ترسلا سکینہ نے کہا بابا جاؤ حسین کا مولا چامت حسین کا خیمے میں آ ریا سکیمہ مکی باغے تکیم ہوئی زین بنا ہوا اے میرے بابا کے بھولے میرے بابا کو کہا سلام علیہ وآلہ ماتن